اللہ تمام آباب ملکے کوئی زبان خموش رہے سارے میرے نال ملکے پڑھنا ہے شاعر لکھتا ہے کترہ کترہ درود پڑھتا ہے کترہ کترہ درود پڑھتا ہے ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے سائم میرا اللہ میرے محمد پر خود درود پڑھتا ہے کوئی زبان خموش نہ رہے سارے ملکے پڑھنا ہے اصلاة و اسلام علیکہ یا رسول اللہ اصلاة و اسلام علیکہ یا حبیب اللہ والا آلی کا وصحابی کیا محمد الرسول اللہ اللہ پاک نے قرآن مجید پرغان امید میں واضح طور پر حرشاد فرما دیا ورا فانا لاکہ ذکرہ کو اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ذرا غور کیجئے جس کا ذکر بلند کرنے والا خود خدا خود خالقے کہناتوں اس کے ذکر کو کون کم کر سکتا ہے اللہ پاک نے فرشتوں سے ذکر پڑھایا اللہ پاک نے حوروں سے ذکر پڑھایا اور اللہ پاک نے آپ کی امت کو بھی ذکر پڑھنے کا حکم دے دیا کوئی زبان خموشن رہے سارے امیل کے پڑھنا ہے اصلاة و اسلام علیکہ یا رسول اللہ اصلاة و اسلام علیکہ یا حبیب اللہ والا آلی کا وصحابی کیا محمد الرسول اللہ حقیقت تسچی صدا بولیا ہے زبان نبی خدا بولیا ہے رضا و سارے لفظ قرآن بڑھ گئے جدو بھی میرا مصطفیٰ بولیا ہے رضا و سارے لفظ قرآن بڑھ گے جدو بھی میرا مصطفیٰ بولیا ہے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا یہ قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا ارے کون حسین تھی شان سن کون حسین کے سرے مبارک جھکا ہوا تھا نماز حضور پڑھ رہے تھے حضور آگے صحابہ پیچھے وہ فرض اپنا نبا رہے تھے حسین پشتے نبی بیٹھے زمانے پر کو دکھا رہے تھے ملے گی جنت پیے گے کسر اسے محشر میں چین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا جس کے دل میں حسین نہ ہو اس کی نماز قبول نہیں ارے کون حسین ارے کون حسین جس کو غزا کا ڈر نہیں وہ گلوزار ہے حسین پا روگ پا بکار پا کردار ہے حسین ارے پرمان ہے حضور کا یہ ساغر چشتی جنت کے سب جوانوں کے سردار ہیں حسین پرمان ہے حضور کا یہ ساغر چشتی جنت کے سب جوانوں کے سردار ہیں حسین ارے کون حسین جے ہووے جیب خالی نہ ہتھ نہ تلی بولے جد جدا شاک تو ٹہنی ہووے نہ پھل تے نہ کلی بولے جی سمد ناڑ سر ہووے تے ہر کوئی بولتا ناصر شاہ بینہ دھڑ دے جے بولے حسین ابن علی بولے جی سمد ناڑ سر ہووے تے ہر کوئی بولتا ناصر شاہ بینہ دھڑ دے جے بولے حسین ابن علی بولے ارے کون حسین لشکروں کے تکبر کو توڑ سکتا ہوں رکھے فرات کو موڑ سکتا ہوں موجد نمائیہ کی قسم میں آفتاب سے سورج نجھوڑ سکتا ہوں ارے کون حسین سن حسین دی شان سن حسین دی شان ایک وہ کاری جو مسجد میں بیٹھ کر قرآن پڑتا ہے ایک وہ کاری جو محفل نات میں بیٹھ کر قرآن پڑتا ہے ایک وہ کاری جو خانہ کعبہ میں بیٹھ کر قرآن پڑتا ہے قسم مجھے خانہ کعبہ کی عزت کی تیرہ تے میرا پاک حسین وہ کاری ہے جو نیزے کی نوک پہ بھی بیٹھ کر قرآن پڑتا ہے ارے سن حسین دی مان دی شان کون زارہ حیاء کے ماتھے کی تاج زارہ وفا برستی کی لاج زارا مقام خونِ خسین یہ ہے کرے گی جنت میں راج زارا جو نہ ملا کسی کی بیٹی کو ملا ہے تجھ کو وہ راج زارا زمانے بڑھ میں جو بٹ رہا ہے ہے تیرے گھر کا اناج زارا شبیر و شبر دی امی زارا نبیدِ گھر و چہجمی زارا مقام تیرے نو کون سمجھے فرشتہن تیرے کم بھی زارا رب نو سجدے کرن دکھاتے رات مگ دیئے لمبی زارا پرد دیاں دیکھت جنوالی جناب زینب دی امی زارا فیدادی عرضی قبول کرنا ہے تیرے بچے آدھا کم بھی زارا حظیم ہے تو بطول زارا رے بابا تیرا رسول زارا حظیم ہے تو بطول زارا بابا تیرا رسول زارا جو تیرے شوہر سے بغض رکھے اس کے سجدے فضول زارا سوالی شہدتوں کا سخاوتوں کا کر ہے تیرا سخول زارا سوالی آئے نہ جائے خالی ہے تیرے گھر کا اصول زارا سخاوتوں کا شہادتوں کا ہے تیرا گھر ہی سخول زارا سوالی آئے نہ جائے خالی ہے تیرے گھر کا اصول زارا ارے کون زارا نبی دی بیٹی زارا علی دی بیوی زارا حسن خسین دی ماں زارا سن خسین دی شان سن خسین دی شان جس کو خیزہ کا ڈر نہیں وہ گلوزار ہے خسین باروگ بابکار با کردار ہے خسین ارے فرمان ہے حضور کا یہ ساغر چشتی یاد رکھ جنت کے سب جوانوں کے سردار ہو حسین حسین نبی دا توتا ہے حسین دا بابا علیہ حسین دی ماں نبی دی 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 دو وجہ پچھنے حسین کیے حسین دا بابا علیہ حسین دی ماں نبی دی 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 دو وجہ پچھنے حسین کیے سر مبارک جھکا ہوا تھا نماز حضور پڑھ رہے تھے حضور آگے صحابہ پچھے وہ فرض اپنا نبا رہے تھے حسین پشتے نبی پہ بیٹھے زمانے بر کو دکھا رہے تھے ملے گی جنت پیے گے کوثر اسے معشر میں چین ہوگا نماز ہی اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا نبی کی ظلف کرم کی چھایا ری ظلف کا ہر کبال جانے وہ ایک رات میں آنا جانا میرے نبی کا کمال جانے کالوندی پہ مراج دی جڑا میرائیت توقع رکھتا ہے دونوات بلات کے گئے سبحان اللہ دی دا دینی جدوہ فکر مکمل کرنا ری نبی کی ظلف کرم کی چھایا ظلف کا ہر کبال جانے وہ ایک رات میں آنا جانا میرے نبی کا کمال جانے جہاں حضور پاک میرائیت گئے اللہ پاک نے جبریل نو بھیڑیا جہاں جبریل میرا یار بلایا کہ لیا جبریل گیا ہے آقا سہورے نے جبریل اتریا ہے جنت جبریل اتریا ہے تلیاں تھا بہت سا لے آئے تلیاں چمی آئے شائر کیا دی شیئر پڑیا کلم اٹھانتا ہے کہ لکھتا ہے نہ جنت نہ جنت کی گلیوں میں مزا ہے نہ جنت نہ جنت کی گلیوں میں مزا ہے جو میرے محمد کی تلیوں میں مزا ہے ارے نبی کی ظلف کرم کی چھایا ظلف کا ارکبال جانے وہ ایک رات میں آنا جانا میرے نبی کا کمال جانے خدا وال عجز کیوں کہتا ہے میرے نبی کا حسن و جمال جانے کعبے کا بھی ہے کون کعبہ غلام حبشی بلال جانے رے کعبے کا بھی ہے کون کعبہ غلام حبشی بلال جانے کملی بالیاں عربیاں میر باناں اجڑے دیس وسانی بھلا ہوئی اپنے ذکر دے کر کے چراغ روشن ساڑے دل روشنائنی بھلا ہوئی کیتا جدڑ سوال فدا کوئی کسے نہیں ٹھوکرائنی بھلا ہوئی جنت رکھ کے آلد پیار دے ویج ساڑے فکر مٹانی بھلا ہوئی خاک مجھ میں کمال رکھا ہے میرے نبی نے سبال رکھا ہے آقا تیرا فدا کب کا مر جاتا تیرے ٹکڑو نپال رکھا ہے ارے نہ خاص لکھنا نہ عام لکھنا فقط نبی کا غلام لکھنا جب ماں مر جاؤ تو میرے کا فن پر ساغر درود لکھنا سلام رکھنا عموزی اللہ بلا گھل بب